السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں نت اللہ آپ کو رمے اپنی زمان میں رکھیں آمین سب آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے رکواست چکیں ماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیا کریں آپ تک پہنچتا رہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل السلام علیکم پر بھرکاتے ہو توеть سves میں نے یہ دو حصے بنا لئی ہیں اب میں نے یہ بازو شروع تو میرا لبا کرے جہاں گا میرا اچھا نہیں لگ رہا سردی شروع ہو گئی ہے تو جب سلائی کروں گی نا پھر بتاؤں دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنائے یہ بڑا پیارا بنائے دیزائن نا تو اور زنائے گی بہت میرے بانی شکریہ thank you so much اتنا پیار دینے کا اتنی اچھے پیارے کمنٹ کرنے کا اتنی دعائیں دینے کا آپ نے فرحان کو بھی اتنی دعائیں دی اور نمان کے لیے تو سب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی والا بیٹا دیں thank you so much اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کرے اور نیک فرما بردار صالح اولادیں دے چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو وہ بات کی بات ہوتی نیک اولاد ہونا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں اللہ رب العزت سب کو صاحب اولاد کرے اور نیک فرما بردار صالح اولادیں دے اور جن کو دی ہیں ان کو فرما بردار بنائے thank you so much جی اتنی پیاری دعائیں دینے کا اور دونوں چینلوں پر سپورٹ کرنے کا تو میں بس بتانا بھول گئی اب دوسری ویڈیو اس فیملی بلوگنگ پر بتاؤں گی کہ پری کی ماما کا ساتھ ساتھ اور مجھے کس نے یہ جو کپڑے لے کے دیئے تو میرے ایسے ہی بن جاتے ہیں بچے میرے بنا دیتے ہیں ہاں جی پری کیا رہی میں نے تو جی پری میرے لیے نا کوئی نا کوئی چیز ضرور رکھ لیتی ہے کہ امی جان کے لیے یہ ہے تو یہ بچوں کا پیار ہوتا ہے تو جی کمنٹوں پر آپ بات کر دیتے ہیں ویڈیوز پر بات کر لیتے ہیں آج ماشاءاللہ سے دیکھا تو جی شاپنگ کیا ماشاءاللہ سے آسیا نے بہت زیادہ اچھی اچھی چیزیں لے کے آئی ہیں تو دل خوش ہوئے چلو جی اچھی بات اپنے بچوں کے لیے ہر والدین کو کرنا چاہیے دل بنا لیا پری نے دل بنا کے دکھایا تو گئے ہوئے تھے تو یہ گئے ہی سمیرہ کے گھر تھے تو پہلے کہہ رہے تھے میں بھی جا رہی ہے ساتھ پیر کہتے ہیں پھوپو جی جا رہی ہے لیکن پھر ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں تو میں نے وہ گھر دے کا مجھے عجیب سا لگا میں نے کہا نام مجھے یہ جو ان کی فور سسٹر ہے آبدہ ان کا بھی گھر نہیں لگا مجھے تاہرہ کا بھی نہیں لگا میں نے کہا یہ کون سا گھر ہے جس میں یہ بچوں کو بھی ٹھاک ہے جاوید بیٹھا اور اس نے کہا بچے تنگ کر رہے تھے اور یہ پھوپو کو بھی ملنا چاہ رہے تھے تو پھوپو کے ساتھ پر شوپنگ میں نے کہا یہ کون سا گھر پر مجھے نا تھوڑا تھوڑا وہ لگا سمیرہ کا گھر پرانا جو چوک آزم والا ہے نا ہاں جی مجھے وہ لگا میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ادھر سمیرہ کے ساتھ جا کے مل کے انہوں نے کوئی شوپنگ کی اور تو بچوں کو پھر جاوید لے کے بیٹھ گیا اور انہوں نے نا بیچ میں بتایا نہیں کدھر آئے کس کے ساتھ شوپنگ کی میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے اسی طرح کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے اور اسی طرح ہی نا جو پرانا گھر ہے وہ مجھے لگ رہا تھا بعد میں جب میں نے نا ویڈیو دیکھی جب سمیرہ نے ویڈیو میں بتایا کہ میں آج بزار گئے اور کچھ چیزیں خرید کے لائی اس نے بھی وہی جیکٹیں دکھائیں کہ میں نے جیکٹیں خریدنی تھی یہ وہ تو پھر میں نے کہا یہ مل کے گئے ہوئے تھے تو اتنا سیکرٹ ویسے رکھنے والی بات تو نہیں تھی کہ دکھایا نہ جائے یا بتایا نہ جائے وہ کہنا ہے لوگوں نے کہیں گے کہ میویش کو چھوڑ کے تو نند کے ساتھ ہزار گئی ہوئی ہے تو میویش دیکھو کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ گھر کے سارے بندے جائیں جس طرح ہر چیز کو دیکھنا ہوتا تو کوئی ضروری بھی نہیں تھا میویش اپنی امی کے گھر جب جاتی ہے تو وہاں سے بھی بزار چلی جاتی ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ شاپنگ کی ہے سب نے تو اس کو کوئی گفٹ نہیں دیا آج بھی اس نے جب لگائی ہے ویڈیو تو کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ فیاض نے اور آسیا نے آپ کو کیا گفٹ دیا کیونکہ گھر میں وہی بندے تھے فیاض اور آسیا تھے باقی نندوں کو تو انہوں نے بلائی نہیں تھا نہ ہی اپنے والدین کسی کو بھی نہیں بلائیا تو یہ اگر اب بھی چلو کچھ دے دیں تو تھوڑا سی بھرم رہے جائے لیکن نہیں بھی نہیں انہوں نے اپنے بھرم رکھنا ہی نہیں ہے تو آپ نے بھی جس طرح کمنٹوں میں بتایا کہ چلو بندہ ہزار دو ہزار کی چیز کوئی برتن ہی گفٹ کر دیتا ہے کوئی پان چھے سو رپے کی چیز بندہ آج گالے اتنے پیاری مارک مل جاتے ہیں برتنہ مل جاتے ہیں جس طرح یہ ڈبے شیبے لے کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ بندہ دے دیتا ہے کوئی بھرم رہا جاتا لیکن نہیں بھرم رکھنا تھا انہوں نے تو جی بس یہی باتیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں اور یہ جو بیچ میں ٹاپک چھوڑتے جاتے ہیں اور ویڈیو بنتی جاتی ہیں تو جی ہمیں کمنٹ آئی ہے کہ جس طرح ادھر بیٹھ کے ہمہرہ کرتی ہے یا جس طرح سے یہ مانگتی ہے یا پاگلوں کی طرح ہے تو یہ زیب دیتا ہے جتنا اللہ تعالی نے ان کو رزق دولت ہر چیز دیا ادھر جی سونیا نے روروں کے ویڈیو بنائی ہے جی مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نہیں سمجھا ہو سکتا یہ ایس کے ٹی جو ویڈیو بناتی ہے اس کی وجہ سے یہ تو بعد میں پتا چلا جی ادھر بھی لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا جی تو وہ ایک میری دوست ہے بچپن کی اس نے مجھے کہا تیرے زیادہ لوگ نہیں ہیں میرے زیادہ لوگ ہیں اور میرے نہیں ہیں تو تیرے نہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس کو زیادہ لوگ بھی نہیں دیکھتے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا وہ چلو بھی ادھر بھی لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جس طرح یوٹیوب پر ڈرامے چل رہے تھے اب ادھر ڈرامے چل رہے اور جو وسیم ہے دیکھا کتنی گندی گالیاں دے رہا تھا استغفراللہ اتنی گندی گالیاں اس نے دی لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو آکے بیٹھ گیا ویسے تیری بیوی بیٹھتی اور کیا کچھ کرتی تو دیکھیں جی جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے جو آپ دکھائیں گے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ آکے بیٹھ گئے ہو تو ویسے بھی آپ آکے بیٹھے رو آپ بیوی کو نہ ادھر لے کے آؤ چلو مردو جو بھی کرتے رہا کہا ہم تو کام یوٹیوب پہ کرتے ہیں یا تو صرف ہم جسٹ جی ٹائم جو پاس کرتے ہیں دی ویلے جی نہیں ڈی ویلے جی یوٹیوب تے بھی سارا دن ویلے کام کر رہے جی تھی ویڈیو بنا رہے جی تھی راتانو تسی پوری آج جا کے تسی لائیوہ آکے تے مطلب کی کیا جو بھیگ مانگی جاتی ہے سارا کچھ سارے پاگل ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور آپس میں یہ لوگ لگا رہے ہیں کہ ادھر بھی کہہ رہے ہیں بھلا کسی اور کا نہ ہو کہ مطلب ہے ایک ایک فیملی کے دو دو چارچر بندے مل کے ایک جھٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کا یہ پری کی ماما کمیٹمنٹ ہوگی جہاں تھا کہ میرا دماغ کام کرتا ہے کہ توں ہارے یا میں ہارا پیسے عدو آدنے ایسا ہے کیونکہ یہ آپس میں لگا رہے ہیں جو بھی ہیں نہیں تو بندہ اپنوں کو پنشمنٹ دیتا یا سزا دیتا تو کچھ بری بات ہے بندہ اپنے چھوٹے بہن بہنی ہیں یا بڑے ہیں آپ کی رسپیکٹ کی جگہ ہے جس طرح ہمیلہ نے اپنے جیڑ کا مو کالا کروایا ہوا تھا اور ساتھ میں علیویر بیٹھا ہوا تھا تو بیسے تو عام روٹین میں بندہ نہیں کرتا بندے کو ایسے شرم آتی ہے کہ ہمارے بھائی سا بہن بڑے ہیں اگر ہم نے کوئی اونچی آواز میں بات بھی کی تو وہ بھی بری لگ جائے گی یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے پیار کرتے ہیں تو یہی ان کے کام چالنا ہے کہ چلو جی جیڑا جیتے جیڑا ہارے پیسے ادوا دنے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میری بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ ایسے کیونکہ جو بھی بیٹھا ہے گھپال سونیا بیٹھے ہیں اور اس کا شہداد اور اس کی بیوی کا کیا ہے نام سمیرہ کیا ہے وہ بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹھے ہیں وہ صبح کی ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا بات ہوئی ہے جو صالح کے چینل کا بیڑا غرق ہوا یا جو نیا کسی کو بنا کے دیا جائے تو یہ جی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ دائت دے اور یہ لوگوں کے ہاں کے کھانا چھوڑ دیں چلو کسی غریب کا بھلا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام چھوڑ دیں یقین کریں میں آپ کو ادھر لخور کے اتنے بڑے ڈاکٹروں کا بتاؤں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جن کی پانچ پانچ ہزار پیا فیسل لیکن انہوں نے ایک دن رکھا ہوتا جس میں وہ غریبوں کو چیک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ادھر لگا ہوگا کہ نہ مطلب کہ آج اتنے گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے شگر والے پیشنٹ کو فری چیک کیا جائے گا یا الٹرسون فری ہو جائے گا یا کوئی کوئی ڈاکٹر میرے فرحان آپ کو جس طرح پتا ہے سپیشل چائلڈ ہے تو ہم میرے نے ادھر سات ہی ہڈی ہسپیٹل ہیں تو وہاں میں اس کو لے کے جاتی تھی تو ادھر ڈاکٹر نے بتایا کہ ادھر ایک مطلب وہ جو بچے ادھر تھے اللہ تعالیٰ ماف کرے فرحان توڑا سے فرحان توڑا تھے فرحان توڑا سا جی الحمدلللہ فرحان توڑا سا ٹانگ ٹوٹی گیا خدا نہ خواستہ مزدور ہو تو ان کو ان کا ایک سکول ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے فری اور ان کو اتنا اچھا کھانا دیا جاتا ہے مطلب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہڈی ہسپیٹل میں فری ہوتی ہے تو میں چیک کرواتی تھی فرحان کا تو انہوں نے ایک دن رکھا ہوا تھا فری کا اور پھر تقریباً ہزار ڈیڑھ ہزار کا وہاں ہوتا تھا دماغ چیک اپ جہاں ہوتا تھا تو وہاں انہوں نے مجھے بھیجا تو وہ فری کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک دن ہمارا فری کا ہے جس میں ہم لوگ بلکل جو ہے نا فری کرتے ہیں ہا جی اس ہسپیٹل کے بچوں کو جو وہ ڈاکٹر بھیجتے تھے تو فری ہوتا تھا تو یہ جی ہر بندے نے کہیں نہ کوئی کچھ چھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو موں دکھانا ہے جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو یہ ہمارا ہی کی حصہ ہوتا ہے میں جس طرح کبڑے سٹچ کرتی ہوں میرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہو تو میں اس سے سلائی بھی کام لے لیتی ہوں اور زیادہ کوئی ہو نہ تو کہہ جی میں نہیں تو اس کو فری بسی دیتی میں کہتی چل کوئی جب کسی سے ہزار پندرہ سلی تو چلو ایک بندے کا سفری بسی دیا تو کوئی بات نہیں چلو دعا دے گا تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بچا کے رکھنا چاہیے تو باکی جی اللہ پاکی ان کو کیا کہیں جو ہم اپنا ایک دماغ پاتے ہیں کہ ہو سکتا ان کو عکل آ جائے آ جائے لیکن اللہ جانتا جی ان کو آتی ہے یہ نہیں آتی تو ایسے یہ چھوٹی موٹی باتیں چھوڑتے جاتے اور والدہ صاحبہ کو بھی دے دینا چاہیے تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں جس کیونکہ بڑڑے ہوتی پیسے میں کہا دیتی ہوں چلو جی پیسے ٹھیک ہوتے بندہ کی دکھائے پریگ ماما کہتی پیسے دے لیں جی اگلے کے کام آجائے کہ جس نے کھانا بنایا اس نے تو بنائی لیا ہے پیسے چلو جی کام آجاتے ملتے نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ حافظ ملتے من دا نیکس دي تھانی ڈی ڈی موسیقی